جوان بیٹھے ہیں تو غفار صاحب کیسے چلے گئے لوگ دنیا میں جس کولنی میں میں رہتا ہوں وہاں چالیس جنرل آفیسرز رہتے ہیں اور چالیس کے اندر سب سے زیادہ جو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی بلکل اس کو کہتے ہیں ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے اور میرے والد جنرل حمید بل رحمت اللہ وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور الحمدللہ روزانہ کسی نہ کسی ڈاک شو میں ان کا نام لیا جاتا ہے کسی نہ کسی سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے اسی طریقے سے غفار بھائی جن کو میں عبدالغفار عزیز نہیں بلکہ غفار بھائی کہتا تھا میرا پہلا اتفاق ان سے ہوا افغانستان کے انتر افغانستان میں بمباری ہو رہی تھی اور راکٹ پہ راکٹ آ رہے تھے ہمارے پاس اور بڑے اتمنان سے پرسکون انداز میں میرے والد جنرل صاحب بھی موجود تھے غفار بھائی تھے قابی صاحب اللہ بخشے رحمت اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے اور بہت پورا عظم میں نے اس مشکل وقت کے اندر جب اچھے اچھے لوگ جو تھے وہ گھبرا رہے تھے ان کی ٹانگیں لرد رہی تھی اور ایک وقت وہ آیا جب راکٹ آ کے جب ہمارے گھر کے اوپر پڑے تو ہمارے جو افغان گارڈ تھے وہ بھی چھوڑ کے بھاگ دے لیکن نہ قادی صاحب رحمت اللہ تھے نہ غفار بھائی رحمت اللہ تھے نہ میرے والد رحمت اللہ تھے میں بھی گھبرا آ گیا تھا سچی بات ہے لیکن ان کو دیکھ کے ہمیں بھی حوصلہ ہوا تو ہماری ٹریننگ ان لوگوں کے ساتھ ہوئی جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیا میرے انکل مجیب ورحمان شامی صاحب یہاں بیٹھے ہیں اللہ انکوزین کی صحبے میرے انکل سجاد میر صاحب بیٹھے ہیں سلمان غنی صاحب بیٹھے ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے میرے والد ان سے بات نہ کریں اور شامی صاحب نے جنرل حمید گوڑ کو بنانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا کیونکہ اس سوانے میں میڈیا کے فرق تھا تو واقعی جنرل حمید گوڑ کو جو پالش کر کے میڈیا کے سامنے جو لائے گیا اس میں شامی صاحب کا سلمان غنی صاحب کا روزانہ ابو فون کرتے تھے سلمان مجھے یاد ہے میں ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور سجاد میر صاحب کا تو پروگرام تو وہ ایسے ریلیجسلی فالو کرتے تھے کہتے تھے بند ہو جائے سب خاموش ہو جائے سجاد میر صاحب کو دیکھتے تھے اور ہر صاحب کے ساتھ ہمارا پہلا انٹریکشن افغانستان کے اندر بہت حمد حوصلہ ایک بردباری سوچ بہادری چھلکتی تھی اور اس کے بعد میرا دوسرا انٹریکشن ان کے ساتھ ہوا فوضان جب میں سودان میں تھا اور سودان کی بات کیونکہ بہت خطرناک ہے سودان کے اندر ہمارا پہلا اتفاق کے رائے یہ ہوا کہ ہم ساتھ جاتے ہی اسامہ بن لادن کے گھر پہ چلے گئے اور اسامہ بن لادن کے گھر پہ ہم نے کھانا کھایا غفار بھائی ترجمانی جو ہے وہ اس کا فریضہ انجام دے رہے تھے اسامہ بن لادن درمیان میں بیٹھے میں ان کے دائیں طرف بیٹھا ان کے بائیں طرف میرے والد بیٹھے اور اس طرف غفار بھائی سامنے کر کے بیٹھ کے بات کرنے لگے بعد میں پتا چلا کہ ہوتل تو سارے بکھ تھے بہت مشکل تھے کیونکہ وہ پریزیڈنٹ عمر بشیر نے بلائیا واتھا تو کوئی جگہ نہیں تھی تو غفار بھائی نے کو میں نے کہا کہ غفار بھائی آپ میرے سات کمرے میں آ جائیں کیونکہ میرے پاس ایک کمرہ ہے تو مجھے انہوں نے دیا پریزیڈنٹ عمر بشیر کیونکہ میرے والد صاحب کے ساتھ سٹاف کالیج کوئٹا کے اندر شاگرد رہے تو بہت عزت احترام کرتے تھے انہوں نے ہمیں اپنی عزتی گاڑی بغیرہ بھی دی رہی تھی تو بہرحال غفار بھائی آگئے میں نے بیٹھ کے اوپر کہا کہ غفار بھائی آپ بیٹھ کے اوپر سو جائیں میں نیچے سو جاؤں گا بڑا اسرار کیا اور مجھے بالکل یہاں پیار کرتے ہوئے کہا نہیں میرے بھائی مجھے کمر میں تکلیف ہوتی ہے تو میں زمین پہ سونا پسند کرتا ہوں بعد میں مجھے پتا چلا کہ اصل میں وہ اپنی عادت کی وجہ سے اپنی محبت کی وجہ سے خلوص کی وجہ سے وہ زمین پہ سوئے میرے لئے تو تین چار راتیں ہم نے اکھٹے گزاری اس میں میں نے کیا پایا واش روم جاتے تھے تو واش روم صاف کر کے آتے تھے اس کے بعد کمرہ شیٹس کو سیدھا کر کے آتے تھے نیچے سے تکیا اٹھا کہ بہت نفاست کی ساتھ نفاست تھی اور میرے لئے کھانے کا پوچھتے تھے جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں اور مجھے بہت اچھے تھے اور پھر ہم لوگ سودان پریٹ پہ گئے وہاں عورتیں بڑی سبردست انکل وہ کالی حپشنے اتنی بڑی بڑی ہیوج وہ وہاں جب نعرے لگائیں تو وفار صاحب جو تھے میرا ہاتھ پکڑ کے درمیان میں مجھے پریڈ کے لے گئے اور وہ نعرہ بازی انہوں نے کی وہ جوش وہ جذبہ وہ ولولہ ان کے اندر ایک دم امٹ کے آ گیا اور وہ جیسے ایک صحیح مجاہد ہوتا ہے اس انداز کے اندر مجاہدانہ انداز کے اندر انہوں نے مجھے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں اور شاید آج میں اس پوڈیم پہ جو کھڑا ہوں اس میں شاید اپنے انہی بزرگوں کی جو تعلیمات تھی جو انہوں نے ہمیں سکھایا جو ان کی شخصیت کو دیکھتے اخذ کیا ہمیں پھر ان کے ساتھ اتفاق ہمارا ہوا لیبیا جانے کا اور لیبیا میں محمر کرغافی صاحب اللہ بخشے مولانا سمیولک شہید بھی اس میں تھے موجود تاجی صاحب بھی تھے موجود اور وہ ایک بہت مزیدار سفر تھا کیونکہ بن غازی سے پھر وہ جب مولتا سے سفر کر کے شپ میں ہم گئے تو وہ بہت اچھی اچھی باتیں میری والدہ کے ساتھ بہت اچھی بہت دبردست دوستی تھی ان کی اور وہ بن سلمون تھا میری والدہ کے ساتھ جو ہے اللہ بخشے میری والدہ کو تو ان کے ساتھ بہت 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 پیار کرتے تھے امی کا جو ہے وہ جو امی نے ایک نیو سوٹ کیس ہی کہتا تھا پرس تو نام کہتا آج کل خواتین چھوٹے پرس رکھ رہی ہیں لیکن امی اتنا بڑا رکھتی ہیں جو اس میں کم از کم تین چار کلو سمان ہوتا تھا تو امی کہ کیونکہ آپریشن ہوا تھا تو غفار بھائی ان کی مدد کرنے کے لیے وہ پرس پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے تو میں ہنسنے لگا تو میں نہیں پکڑتا تھا تو میں نے کہا میں کوئی زنانی ہوں جو میں پکڑوں تو اس کے اوپر غفار بھائی نے کہا نہیں ایسا نہیں کہتے لاؤ میں پکڑ لیتا ہوں میں بھی تو بیٹا ہوں تو اس انداز میں جسنی محبت انہوں نے دی پھر ہمارا ترکی کے حوالے سے ان کے ساتھ بہت رہا ترکی جو ہے نا وہ بہت زبردست ترک لوگ ان کو بہت پیار بھی کرتے ابھی کیونکہ میری کل ہی سفیر سے ملاقات ہوئی تھی غفار صاحب کی بات چیت ہمارے درمیان میں ہوئی بہت کچھ ایسی باتیں ہیں جو نہیں کہی جا سکتی ہیں یہاں ان کا بہت کہہم کرتار بہت اہم کرتار پھر میں الجزیرہ قطر کا جو اس میں تھنک ٹینک تھا اس کا میں سربراہ بن گیا اور وہاں عبدالغفار عزیز بھائی سے ملاقات ہو گئی عربی غزب کی بولتے تھے شیخ کردعوی کا ذکر عربی سلمان اکر نے کیا شیخ کردعوی زبردست صلاحیتوں کے مالک اور عبدالغفار عزیز صاحب کی چٹ ایسے چلتی تھی جیسے بادشاہ کا حکم وہاں تو ان کا بڑا مقام شیخ وہاں قطر کے اندر زبردست عربی سٹائل کی وہ عربی بولتے تھے عربی ایکشن وہ جو قطری سٹائل کی ایکشن جو تھا تو وہاں قطر کے اندر ان کے ساتھ ہمارا رہا اور اب جو وہاں آقا حاکان فیدان جو کہ ان کے انٹیلیجنس چیف ہیں ایم آئی ٹی کے ترکیش انٹیلیجنس کے وہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ودا خانفر تھے اس ٹائم پہ جو چیف ایگزیکٹیف تھے علجزیرہ کے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا روزانہ ساتھ بیٹھنا بات چیت ہونی اور پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہونی تو میرے خیال ہے کہ ایسے لوگ بہت دیپ ایمپیکٹ چھوڑ کے جاتے ہیں سوسائیٹی کے اوپر ہمارے دلوں پہ میں خوضان سے بھی کہوں گا حسان بھائی آپ کا بھی شکریہ لیکن ان کی اولاد کو ایک ہی بات کروں گا جو شاید میں اپنے لئے بھی کہتا ہوں کہ میرے والد چلے گئے دنیا سے پردہ کر گئے غفار بھائی بھی کر گئے لیکن اپنے والدین کے دوستوں سے نبھانا ان کے ساتھ روابط رکھنا ان کا احترام کرنا ان کے ساتھ مل کے چلنا ان کے غمی خوشی میں شریک ہونا یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے جو آپ کو انجام دینا ہوگا آپ نے بہت خوبصورت اس دن مجھے فون کر کے پرسوں جب آپ نے کہا کہ عدلالہ بھائی ہم امید کر رہے تھے دو لوگوں سے ایک کا نام میں نہیں بتاؤں گا ایک آپ کے لئے میں امید کر رہا تھا کہ آپ آئیں گے تو میں نے کہا جی میں بالکل آیا تھا میں وہاں آپ اس دن پتا چلا آپ لوگ نہیں ہیں اویلیبل یا کیا وجہ تھی تو پھر میں امیر جماعت سے جو ہے وہاں تازیت کر کے منشورہ کے اندر وہاں گیا تھا پندرہ تاریخ وہ پچھلے ماں کی تو مقصد یہ ہے کہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن میرے خیال میں زندہ رہتے ہیں وہ لوگ جو نظریات میں زندہ رہتے ہیں بفار صاحب جنل صاحب قاضی صاحب دیگر لوگ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن وہ دنیا میں موجود ہیں آپ کی شکل میں میری شکل میں ہمارے بہت ہی عظیم جو ہمارے یہاں ایک صحافی قیادت بیٹھی ہے اس کی شکل میں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہیں لوگ زندہ ہوتے بھی مردہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا رول ختم ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ دنیا سے جا کے بھی زندہ ہوتے ہیں تو میں اس دعا کے ساتھ کہ خدایہ عارض میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے وہ جو ان کا نور تھا بصیرت کا وہ اللہ تعالیٰ ہم سب توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں وَمَا لَيْنَا اِلَّا الْبَلَاؤ ابھی آپ کے سامنے جناب عبداللہ گل صاحب بہت قیمتی اور یادگار جو ہے وہ گفتبو آپ کے سامنے بہت قیمتی ہے